بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ عزیزان ملت اسلامیہ میں سیگت محمد نورانی اشرفی جیلانی نائب سجادہ نشین درگاہ مقدم ملت حضور محبتی زیادہ محمد علیہ الرحمن کچھوچا شریف ابھی دو روز قبل ہی میں برطانیہ سے اپنے بطن عزیز ہندوستان حاضر ہوا اور یہاں آتے ہی ایک عجیب و غریب خبر سے سامنا ہوا پرسے امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خیان قدس صرف رہو کے خسین موقع پر جہاں جامعہ رضویہ نوریہ میں اور دیگر بہت سارے علاقوں میں اتحاد اور محبت کی ایک لہر چل رہی تھی وہیں دوسری طرف جامعہ الرضا کے ایک اسٹیش پر مولانا سیگت غیاس الدین کالپی شریف والے انہوں نے خطاب کیا اور اپنے خطاب کے دوران ایک انتہائی تاریخی جھوٹ جسے میں تاریخی تحریف کہوں گا وہ ان سے سرزل ہوا اللہ بہتر جانے کی جھول کے پیچھے ان کی کیا حکمت عملی تھی اور جس کا کیا پسے منظر تھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے دورانے تقریر اپنے پورے لہجے میں کہا کہ عالی حضرت فاضر بنیلوی رحمت اللہ علیہ کا احسان عالی حضرت اشرفی میاں پر ہے کہ انہوں نے سرکار نور سے آپ کو خلافت دلوائی اسے میں تاریخی تحریف اس لیے کہہ رہا ہوں جو کہ یہ بالکل ظلط بات ہے بلا شبہ عالی حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ کو سلسلہ علیہ برکاتیہ قادلیہ کے خلافت ملی ہے لیکن وہ خلافت دینے والے حضور خاتم الکابر سرکار سکتنا شاہ علیہ رسول احمدی مارہ روی رحمت اللہ علیہ ہے نہ کہ آپ کے پوتے اس طرح کی جھوٹی بات لغو بات تاریخ سے ہٹی ہوئی بات کتابوں میں لکھی ہوئی بات کی مکمل تردید کرنا یہ صرف ایک تاریخی جھوٹ ہی میں اسے نہیں کہوں گا بلکہ اس کے ذریعے انہوں نے سرکارِ آلِ رسول مارہ روی حضور علیہ حضرت فاضلِ برہلوی اور ہم شبیحِ غوثِ عظم سرکار سکتنا شاہ علیہ حسین اشرفی میں حمد اللہ علیہ ان تینوں نفوسِ قدسیہ کی کو روحانی تکلیف پہنچائی ہے ان کی روح کو تکلیف پہنچائی ہے اس لیے میں تمام عزیز آنے ملت سے کہوں گا کہ اس چیپ پبنسٹی کے لیے انہوں نے جو یہ سب کیا ہے اس کو زیادہ سیریس نہ لیں اللہ تعالیٰ عوام اہل سنت کے درمیان اخوت و محبت و بھائیچارہ بنائے رکھے یقیناً اس کلپ کو سننے کے بعد مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی بھی اتنی ساری کوششوں کے باوجود اہل سنت کا اتحاد ہمارے لیے کتنا بڑا چیلنج بنا ہوا ہے اللہ پاک اس راہ گزر کو ہم سب کے لیے حسان فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سراجی چینل کے محترم ناظرین و سامعین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم حضرات آج کے اس ویڈیو میں آپ حضرات زیارت کریں گے سرکار ہم شبیہ غوث عاظم محبوب ربانی سید شہ علی حسین اشرفی جیلانی المعروف سرکار علی حضرت اشرفی میا رضی اللہ تعالی عنہ کی مزار پاک کی جو کچھو شاہ شریف یو پی ہند میں ہے تو چلیے عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ اشرفی کی زیارت کیجئے تور سینہ ہے کی ہے یہ خان کا ہے اشرفی کس قدر رونق فضا ہے جلوکا ہے اشرفی کس قدر رونق فضا ہے جلوکا ہے اشرفی کس قدر رونق فضا ہے جلوکا ہے اشرفی اے دنے مزتر نہ گھبرا ہوش میں آئس جنگا اے دنے مزتر نہ گھبرا ہوش میں آئس جنگا دیکھ وہ پیش نظر ہے بارگاہ اشرفی دیکھ وہ پیش نظر ہے بارگاہ اشرفی دیکھ وہ پیش نظر ہے بارگاہ اشرفی درد دل میں لے کے بیٹھا ہونی کے آس میں بیٹھا ہونی کے آس میں درد دل میں لے کے بیٹھا ہونی کے آس میں درد دل میں لے کے بیٹھا ہونی کے آس میں دیکھئے ہوتی ہے کب مجھ پر نگاہِ اشرفی دیکھئے ہوتی ہے کب مجھ پر نگاہِ اشرفی اور سات عالم چھوڑ دے اس کی مجھ پر نگاہِ اشرفی سات عالم چھوڑ دے اس کی مجھ پر نگاہِ اشرفی میں سگے اشرف ہوں کافی ہے پناہ اشرفی میں سگے اشرف ہوں کافی ہے پناہ اشرفی کاش اختر مجھ کو طیبہ میں ملے تھوڑی سی جا کاش اختر مجھ کو طیبہ میں ملے توڑی سی جا کاش اختر مجھ کو طیبہ میں ملے توڑی سی جا ورن میری قبر ہو اور بارگاہِ اشرفی ورن میری قبر ہو اور بارگاہِ اشرفی ورن میری قبر ہو اور بارگاہِ اشرفی مجھ کو طریقہ